ماں اور بیٹی کی کہانی ایک بہت گہری اور محبت بھری کہانی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی ماں اور اس کی بیٹی کی ہو سکتی ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ماں اور اس کی بیٹی ساتھ رہتی تھی۔ ماں کا نام گیتا تھا اور اس کی بیٹی کا نام آنندی تھا۔ گیتا ایک غریب لیکن محنتی خاتون تھی اور وہ اپنی بیٹی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ آنندی بہت ہوشیار اور تعلیم میں رغبت رکھتی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ زمینوں میں کام کرتی اور اپنی تعلیم کے لیے وقت نکالتی۔ گیتا بھی اس کی تعلیم میں مدد کرتی اور آنندی کو وقتاً وقتاً پر تعلیم کی کتابیں خریدتی۔ ایک دن گاؤں میں ایک سکول کھلا اور آنندی کی تعلیم وہاں سے شروع ہوئی۔ گیتا نے اپنی پوری اپنی بچت کو اس کی تعلیم کے لیے خرچ کیا اور آنندی کو بہترین تعلیم حاصل کرنے کے لیے عظم رکھا۔ وقت گزرا اور آنندی نے اچھے نمبر حاصل کیے اور وہ ایک اچھی سرکاری نوکری حاصل کی۔ وہ اپنی ماں کے خوابات کو پورا کرنے میں کامیاب رہی اور غریبی سے امیری کی طرف بڑھتی گئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ماں اور بیٹی کی محبت انوکھی ہوتی ہے اور وہ اید دوسرے کے ساتھ مل کر مشکلات کا سامنا کر کے آگے بڑھ سکتی ہے۔ گیتا نے اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے اپنی پوری بچت کو خرچ کی اور اسے بہترین زندگی کی طرف رہ دکھائے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ماں اور بیٹی کا پیار اور مشکلات کے ساتھ کوئی بھی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔